الیکشن کے حوالے سے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا اور ہمارے اوبزرور یہاں پر سینئر تریڈ یونئر لیڈر جو فارمر جنرل سیکٹی بھی رہے ہیں امپلائی جائنڈ ایکشن کمیٹی کے فاروق تالی صاحب انہیں اعلان کیا بیس سال کے بعد پہلی بار امپلائی جائنڈ ایکشن کمیٹی کے انتخابات ہوئے جس میں 36 دپارٹمنٹل آرگنائزیشن نے حصہ لیا اور ہم مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ پہلی بار ملاجمین کو اپنا نمائندہ ڈیموکریٹک طریقے سے چننے کا موقع ملا ہے اور اس طرح سے ان کو اعتماد بھی حاصل ہوگا اور کیا کہنا چاہیے ہر معاملہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک معاملہ ہے اور میں نے پہلے بھی پریس سے بات جب کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہاں پر میس ہے ماتمہ جات میں آپ جو اشیوز دیکھیں گے اگر آپ انہی اشیوز کو ان کا انالیسز کریں گے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک سسٹم کیسے چل پائے گا جہاں اتنا میس ہو ہماری کوشش رہے گی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہمارے عارضی ملاجمین ہیں اڈاک ہیں اور ان کا چونکہ انسانی معاملہ بن چکا ہے پچھلے بیس سال سے وہ کام کرتے ہیں ہماری پریارٹی پر ان کا مستہ رہے گئے اس کے بعد جتنی بھی آرگنیزیشنز ہیں تھرٹی سکس جو نے نے ووڈ دیا ہے میں ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کو کنسٹالیٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ پریارٹی پر ہم کس کس کو کسی شکو لیں گے لیکن آپ کو یقین دلانا چاہوں گا جتنی بھی طاقت اور سکت مجھ میں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور ایمپلائی جائن ایکشن کمیٹی کی سینئر لیڈرشپ کی تعاون سے سپورٹ سے ہم ایک اے کر کے معاملے کو اٹھائیں گے سرکار سے جمہوری طریقے سے اٹھائیں گے اور معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے لوگ یہاں پر ہیں جتنے بھی ٹریڈ یونی لیڈران ہیں یہاں پر جمہور میں یا کشمیر میں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پٹائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے تاکہ ملاجمین کی جو مشکلات ہیں جو معاملات ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور مجھے پوری امید ہے کہ میری میسیج کو وہ پازیٹیو انداز میں لیں گے اور اس اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنا موسیقی